السلام علیکم and welcome to my channel ویکنڈ پہ یہاں پر ہوتا بیورت فیس بیورت فیس کیا ہوتا ہے یہ بتاتی میں آپ کو کہ یہ کسی بھی سٹریٹ میں یا ایک آدھ گری کے اندر ہو جاتا ہے نیبر والوں کا ایک فیسٹیول یعنی یہ بس نیبر کے لیے ہوتا ہے اس میں آپ جیسے اپنے دوسرے شدار کو تو نہیں بلا سکتے لیکن جو آس پاس کے نیبر میں کوئی جاننے والوں جنہوں نے فیسٹیول میں پاٹسپیٹ کیا ہے تو وہ لے جا سکتے ہیں تو یہاں میں بھی جو پاس کی گری میں ایک فیسٹیول ہو رہا ہے میں وہیں جا رہے ہی ہوں بچوں کے ساتھ تو کیونکہ میں واکنگ کرتے ہوئے جا رہی ہوں تو اس لئے سوری فور دا کیمرہ کی جو ہیل رہا ہے بٹ یہ فیسٹیول جو ہوتا ہے ان کا جو بیورت فیس ہوتا ہے کافی بورنگ ٹائپ کا ہوتا ہے لیکن جو یہ گھورے ہوتے ہیں مطلب بیلجک لوگ ہوتے ہیں ان لوگ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ پورا ویک ورک آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں اور گھر میں رہنا اور پھر پورا سائے سانس سے ورک آؤٹ کر کے پھر ان کو جو یہ فیسٹ ملتا ہے نا تو اس پہ یہ انجوائے کرتے ہیں انجوائے کیا کرتے ہیں بس اپنی تھوٹس شیئر کرتے ہیں اپنی لائف کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں اپنے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کیا کرے کیا نہیں تو پس ان لوگ کی نورمر سی ٹاکس ہوتی ہیں اور میوزک وغیرہ ان کا اپنا ہوتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں یہاں بیر وغیرہ ہوتی ہیں تو نون مسلم پی لیتے ہیں اور جو مسلم ہوتے ہیں وہ جوسز وغیرہ کولا وغیرہ پی لیتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی یہ جو ہے تھوڑا بہت گیمز وغیرہ رکھتے ہیں یہاں پر اور یہ بس ایسا ہی نورمر سا فیسٹیول ہوتا ہے کافی کم لوگ ہیں کیونکہ یہ گھڑی کے اندر ہی فیسٹیول ہے آس پاس کی بس دو گھنیوں کا فیسٹیول تھا اور دونوں گھنیوں کے لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے زیادہ لوگ تو نہیں آئے تھے نومی تو سنڈے کو ہوا تھا یہ لیکن پھر بھی لوگ کافی کم آئے تھے کیونکہ سنڈے کو یہاں پر سب کی almost شٹی ہوتی ہے پھر ہمیں پر چلا کہ یہاں پر کھانے بینے کو بھی کچھ مل رہا تو ہم نے سوچا کہ ہم کھانا بینے ہی یہاں سے لے لیتے ہیں جو کہ free of cost ہے تو free کی کوئی چیز ہو اور وہ ہم نہ لیں تو free کی چیزیں کھانے میں مزہ آتا ہے تو یہاں پر جو ہم نے دیکھا اسٹرال پر تو یہاں کافی ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی بچ یہاں پر جو تھی میں یہ سوچی تھی کہ یہ زادہ یہاں پر انگریز ہیں تو ہو سکتا ہے ساری حرام چیزیں ہیوں بچہ یہاں پر سیلڈ تھی جو پاسٹا اور ویجیٹیبل سیلڈ ہوتی وہ مجھے اچھی لگ رہی تھی تو میں سوچا کہ یہ لے لیتے ہیں اور پھر کافی ساری چیزیں تھیں جو بلکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ بنا ہوا کیا ہے آخر نا کیونکہ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں مطلب کہ کھانا ایسی ہوتا ہے عجیب و غریب جو ہمیں پسند نہیں آتے سو خیر یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے میری نظر چیز کیک پر پڑی اور کچھ میٹھی چیزوں پر پڑی تھی مطلب ڈیزرز وغیرہ پر فروٹ کی سیلڈ تھی اور یہ کچھ بیک ہوئی چیزیں تھیں پیسٹریز وغیرہ تو میں نے پھر پتہ کیا تو کہنا لگے کہ جن کے پاس گرین بینڈ ہیں وہی لوگی چیزیں لے سکتے ہیں گرین بینڈ شاید ان لوگ کے پاس تھا جن لوگوں نے کھانا بنایا تھا مطلب یہ کھانے پینے کی چیزیں جو بھی لوگ بنا کر لائے تھے تو یہ میں خاصلہ صرف انہی کے لئے تھا ان کے پاس گرین بینڈ تھا اور وہی لوگ کھائے تھے چیز کے سب کی نظر لگی ہوئی تھی چیز کا بہت جلدی ختم ہوئی تھا لیکن ہم لوگ بھی چاہتے ہیں کہ چیز کے لئے بٹھا ہمیں نہیں ملا کیونکہ گرین بینڈ کا ہمیں نہیں پتا چلا کہ وہ کہاں سے مراتا ہم نے سوچا کے پتا کرتے ہیں لیکن بتا نہیں کہ ہم نے فیلحال خیر اس کے بعد بس اتنا ہی تھا کہ میں سوچے کھانے پینے کو چھوڑوں کیونکہ ایک اور جو ہے بغیر کسی محلے کی آگئی تھی وہ بھی چیز کے کھانا چاہیی تھی بٹھا ہوں نے بھگا دیا ان کو یہاں نیکس جی تک بچے یہاں فیش کیچنگ کر رہے تھے بچے اس کو انجوائے کرتے ہیں اور بھی کافی گیمز تھے تو میں نے بچوں کو بس گیمز انجوائے کرا دیئے تھے فیس پینٹنگ بھی یہاں اور اس لیے فیس پینٹنگ میں بہت رشتہ رش ختم ہی نہیں ہو رہا تھا میں کافی دیرے تک یہاں رہی ہوں لیکن فیس پینٹنگ کا رش ختم نہیں ہو اور پھر کوئی جانے والا بھی نہیں تھا کہ کس سے بات کرتے اور مجھے بھی نہیں بتا تھا کہ کون کون یہاں پر بیٹھا ہوا ہے کس سے کیا بات کی جائے تو اس لیے ہم لوگ کے لئے تو کافی بورنگ فیسٹیول تھا یہ لیکن بچوں کا یہ تھا ان کو کچھ گیمز مل گئے تو انہوں نے انجوائے کر دی نیکس جی کے ویدر تھوڑا تھنڈا تھنڈا سا ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ بارشوں کا ہو رہا ہے موسم سو میں یہاں جا رہی ہوں ایکچولی بینک سے ویڈرال کرنے کے لئے یہاں بینک کے اندر ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں سیلف ویڈرال کا آپشن مل جاتا ہے تو ہم خود ہی جو ہی ویڈرال کر لیتے ہیں بس ویدر کی بات یہ ہے کہ بچے بیمار ہو رہے ہیں اور یہاں پر تھرنے ہو رہے ہیں ہلکی سے تھرنے بہت بینک کا حال دیکھیں ایک تو بینک بند ہے اوپر سے حال دیکھیں کتنا گندہ بینک کیا ہوا ہے مجھے یہ بینک دیکھ کر ایکچولی میں پاکستان کا بینک یاد آ گیا کہ پاکستان میں بھی ایسی گندے بینک ہوتے ہیں کچھرے پڑے ہوئے ہوتے ہیں لوگوں نے کیا حال کیا ہوا ہے خیر میں پھر ویڈرال کے لیے مشین کے پاس آئی تو پہلے کارڈ انسٹ کرنا ہوتا ہے مشین کے اندر اس کے بعد جو سکرین پر آپشنس آتے ہیں اس کو فال اپ کرنا ہوتا ہے تو یہاں مجھے بسکلی ویڈرال کرنا ہے تو اسکرین پر آپشن جب ویڈرال کے ہے تو اس پر کلک کر کے وہ ہم سے اماؤن پوچھتے ہیں کہ کتنی اماؤنٹ ویڈرال کرنے تو وہ اماؤنٹ رائٹ کر دیں آپ نیچے اصل میں کی بورڈ لگا ہوا ہے آپ کو ویڈرسیپٹ لینا یا ویڈرسیپٹ بھی کر دیں اور اس کے بعد اپنا جو پن ہے وہ ٹائپ کر دینا ہے اور نیچے سارا کی پیٹ جو ہے اس کے ذریعہ آپ کو ورک آٹ کرنا ہوتا اور پھر تھوڑے دیر میں مطلب تھوڑے دیر میں نہیں کافی ٹائم لگاتے ہیں یہ اور یہاں سے پیسے آ جاتے ہیں مشین میں سے بینک کے اندر ویڈرال اور جو ڈیپوزیٹ وہ سیلف ہے یعنی کہ آپ خود جو ہے کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو بینک کے کسی بھی ورگر کو ڈسٹرپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ آدھی رات کو بھی آ کے ویڈرال وغیرہ کر سکتے ہیں it is just like ایٹی ای ماشین میں نے ایٹی ای ماشین کبھی یوز نہیں کیا بڑا یہ ماشین یوز کر کر کے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ ویڈرال اور ڈیپوزیٹ کیسے ہوتا ہے پیسے آگئے میرے نکل کے باہر اور میں یہاں ریسیپ کا ویڈ کر یہ ریسیپ بھی ہے میں لے لیتی ہوں تاکہ یاد رہیں کہ ہم نے ویڈرال کیا تھا یہ بینک کارڈ یہاں سے ہمیں باہر دینا ہے جیسی باہر آ جائے گا اگر آپ بینک کارڈ اس کے اندب بھول گئے تو آپ کو نیا بنوانا پڑے یہ ماشین کھا جاتی ہے بینک کارڈ کو بینک کارڈ لینے کے بعد میں سوچھ ہم آپ کو مشینز دکھاؤں یہ اصل میں آپ کے بینک اکاؤنٹ چیک کرنے کی ماشینیں مطلب آپ کا اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں اور اگر آپ کو پیمنٹ کرنی ہے تو وہ سب کر سکتے ہیں بینک سے ویڈرال کے بعد پھر میں کراتفاد گئی تھی اور یہاں پہ بھی میری کیمرہ جو تھا بہت ہل رہا تھا کیونکہ میں چلتے چلتے ویڈیو شوٹ کر رہی تھی اور واکر ساتھ میں کیونکہ میری بیٹی کی تبیر ٹھیک نہیں تو ہم اس کو واکر میں لے کے گھوم رہی ہوں اور پھر میں یہاں آئی تھی اصل میں ٹوتھ برش خریدنے میری بچے کے ٹوتھ برش کافی خراب ہو گئے تو میرا حزبن نے اٹھا کے پھیک دیا تو یہاں کافی ایکسپینسیف ہو گئے ٹوتھ برش جو ایک ایک یورو کے ملتے تھے وہ دو دو یورو کی ہو گئے ہیں اور میں یہاں ٹوتھ برش ہی چیک کری تھی میری بیٹی نے یہ ٹوتھ برش سا لاک کیا تو میں نے کہا چلو دونوں کے لیے یہی لے لیتی ہوں کادری کے ٹوتھ برش ہیں تو یہاں بہت فیمس ہیں یہ ٹوتھ برش اور سافٹ بھی بہت ہے تو میں نے یہ ٹوتھ برش لے لیے تھے میں مزید ٹوتھ برش ٹوتھ بیس وغیرہ دیکھ رہی تھی بچ ای تنگ سوکے اتنی شاپنگ اناف ہے پھر مجھے چاہیے تھے بچوں کے لیے اصل میں اور چیزیں لائک پزلز اور یہاں پزلز میں دیکھ رہی تھی کہ پزلز کہاں ہیں بچ پزلز کی بات کروں تو یہاں پزلز قائٹ ایکسپنسیو تھے مطلب فائف یورو کا ایک پزل ہے یہ جس میں فور ڈی بیسیز ہے تو مجھے یہ بہت ایکسپنسیو لگا اس لئے میں نے یہ نہیں بائی کیا اگر تھری یورو کا بھی ہوتا تو میں کر لیتی کیونکہ دو چار دفعہ بچوں کی پریکٹس کرانی ہوتی ہے پزلز کی اسکول میں پزل بنانا سکھا رہے اسے برین جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے میں ایک دو یوز کر چکی اور واقعی میں سستے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کو کہیں جانا ہے انسٹینٹ لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اسکن کافی ڈیمیج ہے تو یہ بس انسٹینٹ فیس ماسک ہوتے ہیں پیپر ماسک بھی ہوتے ہیں اور نورمل بھی یہ لگا لیں آپ اس سے بہت اچھی گلو آ جاتی ہے یہ ڈیفٹرین فروٹس اینڈ ویجٹیبس میں ہوتے ہیں مطلب کیوکمبر ہے پومیگرینٹ ہے ایوکارڈو ہے اور بھی دوسرے فروٹس ہوتے ہیں اور جو ہے گارنیر کے بھی ہیں یہاں پر ان کی اپنی پروڈکٹ بھی یعنی جو کمپنی ان کی اپنی پروڈکٹ بھی ہے تو سستے بھی کافی ہیں کچھ مہنگے بھی ہیں بٹ یہ انسٹینٹ فیس ماسک جو ہے میں پریفر کرتی ہوں کہ یہ آپ ضرور رکھا کریں کیونکہ اس سے بہت اچھا جو ہے گھر پہنچ جاتی ہیں خود ہی اور جب ہم گھر سے سکول آئے تو تو بھی خود ہی پہنچ جاتی ہیں مطلب اس کو اپنا رستہ یادی ہے مجھ سے بلکل نہیں پوچھتی ہمیں کہاں مولنا ہے کہاں جانا ہے خود ہی خود ہی سائیکل چلاتے ہوئی یہ نکل جاتی ہے اور میں بس پیچھے پیچھے ہوتی ہی دیکھ رہی ہوتی کہ صحیح جگہ جاری ہے نہیں جاری ہے اور وہی بات میں کہوں گی کہ میری بیٹی واکر میں تھی تو اس لیے مجھ سے ویڈیو شوٹ نہیں ہوئی تو بہت مشکل سے میں نے یہ ویڈیو شوٹ کی ہے اگر آپ کو تھوڑی پرابلم ہو رہی ویڈیو میں تو سوری فور ڈائٹ ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی کہوں گی کہ میرے ڈسکرپشن میں چینل کے اباؤٹ میں آپ کو مل جائیں گے ایف پی اور انسٹا کا لنک اور امیزون شوپنگ کا لنک تو شوپنگ کر لیں امیزون سے اور فیس بیو انسٹرا کو بھی فالو کر لیں بس آج کا ولوگ اتنا ہی تھا کہ میری بیٹی کس حریقے سے سائیکل چلانا آگے اس کو رستہ بھی سمجھ میں آ گیا وہ خود بھی جو جا سکتی صرف فائف یور کیے لیکن میں ابھی اس کو اکیلے جانے نہیں دیتی ہوں اور یہاں کی شوپنگ بینک سے ویڈرول وغیرہ ہوپس ہو کہ آپ کو میرے فلوگ آج کا پسند آیا ہوگا اگر فلوگ پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بس اتنا ہے کہ ہم جی چاہتے کہ آپ لوگ کو ہماری ویڈیو اچھی لگیے تو ہمیں سپورٹ کر دیں تاکہ ہمیں بھی آگے پڑھنے کا موقع ملے اور ہمیں بھی ارننگ کا موقع ملے کیونکہ ہم ارننگ کے لئے یہ سب کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں سو آج کے لئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ